پہلے سب میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تین ملتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کی معافی کی دعا کی ہے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے تین تین ملتبہ دعا رہے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو انسان پہلے سب میں نماز عطا کرتا ہے دعا میرے مولا ایک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہی کیا کم تھی کہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک ملتبہ دعا کرے اس کے قبولیت میں شک کیا تھا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی دعا اور پھر تین تین ملتبہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی گناہ کو بخش لیجئے اس کی گناہ کو بخش لیجئے اس کی گناہ کو بخش لیجئے جو پہلی سب میں نماز عطا کرتا ہے اب اندازہ لگا لیجئے قرآن کریم میں ایک آیت منہ ذہن میں یاد آگئی پانچ میں پانے میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیے اللہ کی نافرمانی کی اگر ایسے انسان اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے پاس آ جائے کاش یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور لوگ کیسا کریں کہ جنوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا گناہوں میں زندگی گزرائی وہ آپ کے پاس آ جائے جاہو کا آپ کے پاس آ جائے اور انہوں نے بھی معافی مانگی اور ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ان کے لئے اللہ سے معافی مانگی آپ نے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں کہا ہے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیجئے تو اللہ فرماتے اللہ و جج اللہ طواب الرحیم البتہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو طوبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے یا یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کسی کے لئے دعا کرے اور اللہ تعالی اس کی دعا کو رد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دعا میں پیچھے شک کیا رہ گیا جب اللہ کے پرغمبر علیہ السلام کی دعا ہو کسی انسان کے لئے تو یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو قبول کرے گا اس سب سے حق میں جس کے حق میں دعا کی گئی ہے خود قرآن مرید کہتا ہے کہ مستقی اللہ اور رسول کہ رسول بھی ان کے لئے دعا کر دے تو اللہ توبہ قبول کرنے والے اور اللہ رحم کرنے والے یعنی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گے تو اب جو بھی انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے جس انسان کو یہ چاہیے کہ میرے گناہ بخش جائیں اور گناہ بھی میری صرف میری توبہ سے نہیں رسول اللہ سبحانہ کی دعاوں سے بخش جائیں اس کے لئے یہ لازم اور ضروری ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو پہلی سفوں میں جگہ حاصل کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ فلسفہ کہ کیوں بندہ مجھد میں جلی پہنچ کر اپنی نماز کو پہلی سف کے علاوہ کسی اور جگہ پہتا کرتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے یا تو لناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ان کی دعاوں پر یقین نہیں ہے یا اسے مسئلی معلوم نہیں ہے اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد مسئلہ کے بتا کر لینے کے بعد پھر پیشے رہنا یہ اپنے آپ پر گوئے ظلم کرنا ہے